اسلام علیکم آج ہم آپ کو ڈوسا بنانا سکھائیں گے یہ ایک پور ماشی دال لی ہے جو ہم نے بھیگا کے رکھی اور یہ ایک کلو چاہوال ہے اور اس میں آدھا چاہے کا چمچے میٹھی دانہ دا گیا ہے ان کو ہم چار سے چھے گھنٹے بھیگا کے رکھیں گے اب پھر اس کے بعد ہم اس کو پیسنا شروع کریں گے یہ لیجے ہم ماشی دال پیس رہے ہیں سب سے پہلے ہم ماشی دال پیس کے نکال لیں گے اور اس کو باریک پیسنا ہے موٹا تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کی ڈوسے صحیح نہیں بنیں گے یہ دیکھیں ہم نے دال پیس کے نکال لی ہے اب اس کے بعد ہم چاہوال پیسنا شروع کریں گے چاہوالوں کو بھی ہم باریک پیس لیں گے یہ دیکھیں پیس لیا ہم نے اور ان میں ہم مکس کر دیں گے اور اس کو جو ہم اگر شام میں بنانے تو اوور نائٹ رکھیں گے تو زیادہ بھی ہے تو خمیر بہت اچھا آ جاتا ہے اور اگر دن میں کسی وقت بنانا ہے تو آپ اس کو دھوپ میں بھی رکھ دیں تو اس میں خمیر آ جاتا ہے اس کو خمیر آنا بہت ضروری ہے چلی ہم آپ کو چیلے بنانا بتاتے ہیں کس طرح سے بنتے ہیں تبہ کو گرم کر لیں اچھی طرح سے اسے پانی کا چیٹا دے دیں اور پھر اس کو آپ کپڑے سے صاف کر لیں بیٹر میں ہم نے اسے پانی بلکل نہیں ملایا اگر بہت گاڑا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ملائیں نمک ملے گا اور سوڈا دالیں اگر سوڈا ہے تو ٹھیک ہے اینوں دالیں سے چلیس میں خمیر آتا ہے پھر اس کو دالنے کے بعد آپ سائیڈ میں تھوڑا سا تیل دالیں تھوڑ دے تیل دالنے پاس وہ چھوڑ دیں تو دیکھیں گا پھر اچھے کڑک نکلیں گے جب آپ اس کو دال پین میں دب دالنے لگیں گے تو آپ کو آنچ ہلکی کرنی پڑے گی ٹیز آنچ پہ آپ کریں گے تو یہ چپک جائیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے آرام سے نکل گئے ہیں تھوڑی دے رکھیں گے تو یہ اور زیادہ کھڑک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو تو بتا ہے کہ اس کے کتنے ساری چیزیں لوازمات ہوتی ہیں سامبر ہوتا ہے بریل کا سالن ہوتا ہے بہت سے لوگ جے ہیں بائی کے سالن کے ساتھ کھاتے ہیں اس کے ساتھ حجیرہ ہوتا ہے اس کے تو بہت ساری چیزیں ہیں اب آپ کو جو مرضی آپ جس کے ساتھ بھی کھانا چاہیں آپ کو تو بتا گیا تھا میں نے کہ اس کا ریشو کیا ہے یہ ایک کلو چامل پر ایک ناب دال ماشی دلی گی اور اس میں تھوڑا سا ایک ہاف ٹی سپن میتھی دانا دلے گا پھر آپ اس کو دو تین گھنٹے بھیگائیے گا پھر اس کو پہلے چامل پیسے چامل کے بعد پھر ماشی دال پیسنے کے بعد پھر دونوں کو اپنے ہاتھ سے ملا کے اگر رات میں چہتے ہیں کہ آپ کو رات میں کھانا ہے صبح اگر آپ پیس رہے ہیں تو پھر اس کو آپ دو تین گھنٹے تھوپ میں رکھتے ہیں پھر چام تک آپ کو خمیر مل جائے گا اگر آپ کو کل دوسرے دن کھانا ہے تو پھر آپ رات میں پیس کے اوورنائٹ رکھ دیں تو بہت آرام سے آپ کا خمیر مل جائے گا جب خمیر آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو سوڈا دالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں بنے تو آپ اس میں آدھے چمچہ سوڈا دالتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے چیلے بن گئے ہیں آپ کھائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسے لگی ہے اور ٹیسٹ میں آپ کو کیسے لگا میں نے سامبر پوڈر کا بھی لنک دال دی ہے آپ اس کو فالو کریں اور اسی حساب سے آپ پوڈر بنا کے سامبر سالن بنائیے گا مزید میں بہت اچھا ہوگا مزید میں بہت اچھا ہوگا مزید میں بہت اچھا ہوں موسیقی موسیقی